بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر بیورس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈرین انفو سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کو ٹوپک ہے خواب میں ازدہا یعنی بہت بڑا سام اچھگر یا جسے ڈریگن کہا جاتا ہے اس کو دیکھنا خواب میں اگر کسی بھائی بہن نے ازدہا دیکھا ہے تو اس کا مطلب بہت بڑا بھاری دشمن دیکھنا ہوتا ہے جو مضبوط ہو قوی ہو طاقتور ہو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو اگر کسی نے ازدہا دیکھا ہے یا کوئی دیکھے کہ اس کے پاس ازدہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کو دیکھے گا اگر کوئی دیکھے کہ وہ ازدہے رکھتا ہے یا اس کو وراست میں ملے ہیں بزرگوں نے دیئے ہیں اور وہ ان سے جنگ کر رہا ہے اور غالب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے لڑے گا دشمن کو زیر کرے گا دشمن پر فتح اور خلبہ پائے گا اگر کوئی دیکھے کہ سام کو مارا اور اس کا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر فتح پائے گا اور اس کا مال لے گا اور اس مال کو اپنے اہل و ایال کے باستے خوب خرچ کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سام نے اس کو کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے خوف کھائے گا اور دشمن خدا نہ خواستہ خواب دیکھنے والے کو ہلاک کرے گا تو اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اگر کوئی دیکھے کہ ازدہا یعنی سام آپ کی پشت پر بیٹھا ہے یا آپ اس کی پشت پر بیٹھے ہیں اور سام آپ کے تابع فرمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا دشمن آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا اس سے صلاح ہو جائے گی اور وہ آپ کی زندگی کے کاروبار کے نظام میں مدد کرے گا لیکن اگر آپ کی پشت پر ازدہا یعنی سام ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ پر کنٹرول کرے گا اور آپ سے اپنے کام کروائے گا اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر ازدہا دیکھنا کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہوتا ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے خواب میں ازدہا دیکھنا اہل و ایال کی طرف سے دشمنی کا پیدا ہونا ہے خواب میں بستر میں یا بستر کے نیچے یا اپنے کمرے کے اندر ازدہا دیکھنا گھر کے افراد میں سے کسی کا دشمن ہو جانا ہے خواب کے اندر اگر کسی نے ازدہا دیکھا ہے تو اس کا مطلب حسد کرنے والا شریر پڑوسی بھی ہوتا ہے خواب میں دریائی ازدہا دیکھنا ظالم کے ساتھ مدد اور حاکم کے اعلان کے باوجود فائدہ نہ اٹھا پانا ہے خواب میں ازدہا دیکھنا عظیم طاقت ملنے کی طاقت قوت اور اچھے کام کرنے کی توفیق ملنا بھی ہوتا ہے کسی نے خواب دیکھا کہ ازدہا اس کے عالی تناسل کو لکمہ بنا رہا ہے اور نگل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے گی اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس پر ظلم کریں گے آپ شیطان کے وسوسے شیطانی کاموں میں اُلج جائیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دقاً